البتہ ایز جانب توجہ دلائیں کہ یہ ایک ولایت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے اب ایک وہ ارادہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کن فیہ کن لیکن اس میں خدا بند تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے جو اس نے چاہا وہ ہو گیا اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی طاقت کون سی طاقت کہ جس چیز کا ارادہ کرے ایک بندہ وہ ہو جائے وہی طاقت ولایت دیتا ہے اپنے اولیاء کو اور اسی وہ کہا جاتا ہے ولایت تکمینی یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم کسی چیز کا ارادہ کریں تو وہ چیز ہو جائے گی اب یہاں پر فوراں کسی کے ذہن میں آئے گا کہ جو غلو ہو گیا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ارادہ کیا اور ہو گیا انہوں نے بھی ارادہ کیا اور ہو گیا تو کہا جائے گا نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارادہ کیا تو وہ مختار ہے وہ قادر ہے کسی کے اذن کی ضرورت نہیں ہے لیکن ان کے پاس جو طاقت ہے اللہ کی اپنی ہے اور وہ محتاج نہیں کسی کے اذن کا ان کے پاس جو طاقت ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی دی ہوئی ہے اور وہ ہر ہر لحظہ اللہ سبحانہ وتعالی کے محتاج ہیں پس یہاں پر کوئی نہ غلو ہے اور نہ کسی قسم کے شرک کی بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی مستقل ہے یہ غیر مستقل ہے وہ قادر ہے مطلق یہ قادر نہیں ہے یہ قدرت رکھتے ہیں کس چیز پر جس پر قادر مطلق نے اذن دیا سلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد